امید کرتا ہوں سارے دوست ٹھیک ٹاک ہوں گے تو آج چوٹی سی پیغام دینے کی اپنے دوستوں کو جو دوست یہ سمجھتے تھے کہ سعود کوریا میں لوگ جا کے شادی کیوں نہیں کر لیتے وہاں پیسے کل کیوں نہیں ہو جاتے تو اس کی بناسبت سے ایک چوٹی سی میسیج دینی تھی کہ یہاں پہ تو جو کورین لڑکیا ہے وہ بہت تیز اور شاتر ہے ان کے ذہن میں یہی ہے کہ جو بھی بندہ جس سے ہم شادی کریں گے ان کے پاس بے تہاشا پیسے ہو اور وہ ہم پہ بہت زیادہ خرچہ کریں ٹھیک ہے نا اور گاڑی اس کے پاس بینک بیلنس ہو بزنس ہو اور شادی سے پہلے بھی بہت زیادہ خرچہ کریں اور شادی کے بعد بھی بہت زیادہ خرچہ کریں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں پہ جتنے بھی ورکر ہیں جس طرح کے این آئین ویزے پہ ہو گیا یا ای سیون پہ ہو گیا اس طرح کے بندوں کے ساتھ کورین لڑکیاں نہیں پستی کیونکہ ان کے ذہن میں یہی ہے کہ یہ خود یہاں پہ کام کے لیے آیا ہے تو یہ ہمیں کیا کلائے گا اور یہ خود کمائی کر رہے تو ہمیں کیا کلائے گا وہ اس طرح بندوں کو ڈونتا ہے جو پہلے سے سیٹلڈ ہو ان کے پاس پیسے بھی زیادہ ہو اور دوسری بات یہ ہے کہ ساوت کورین جو لڑکیاں ہیں وہ میکسیمم اس کو دیکھتے کہ ہاں یہ کس کنٹری کا ہے کیونکہ پاکستان، بنگلدیش اور انڈیا اور اس طرح کی کنٹریز کے لوگ کے ساتھ وہ زیادہ تر تعلق نہیں رکھنا چاہتے کیونکہ پہلے وقتوں میں مطلب کے آج سے دس پندرہ سال پہلے کی بات ہے کہ یہاں پہ لوگ آتے تھے ہم اس کنٹریو سے اور یہاں پہ شادی کر کے ان کی سبیوی کے ساتھ بھی ٹائم گزارتے تھے پھر یہاں سے وہ جاتے تھے پاکستان میں بھی شادی کر لیتے تو اس کے پاس دو دو شادیوں ہوتی تھی اور یہاں پہ وہ شادی صرف پاسپورٹ کیلئے کرتے تھے کہ یہاں پہ ہم سیٹل ہو جائے پاسپورٹ ہمیں مل جائے تو یہاں پہ جو سعود پوریا کی جو لوگ ہیں نا خاص کرتی یہاں کی لڑکیاں ابھی وہ سمجھدار ہو گئی ہے وہ فارنر کے ساتھ شادیاں نہیں کرتی بہت سو میں سے کوئی ایک دو پرسنٹ لڑکیاں ہوں گی جو شادی کرنا چاہتی ہے فارنر کے ساتھ ادروائز نہیں کرتی کیونکہ یہاں کے جو گورنمنٹ ہیں نا انہوں نے یہاں پہ اس طرح کے جو ویگو کے نا ان پہ اس طرح کے ڈرامے بنائے کہ یہاں پہ لوگ آتے ہیں شادیاں کرتے ہیں اور پھر اس حساب سے وہ عورتوں سے یعنی کی ویزا وغیرہ وصول کر لیتے ہیں پھر اس کو ڈووس دے دیتے ہیں یا پھر اس کو یہاں پہ بھی ایک کورین عورت کے ساتھ شادی ہوتی ہے پھر وہ اپنے ملک میں جا کے وہاں بھی شادی کر لیتے ہیں تو اس حساب سے یہاں کے جو لوگ ہیں نا وہ ابھی بہت تیز ہو گئے تو کسی بھی دوسر غیرملکی سے خاص کر پاکستان بنگلہ دیش اور انڈین سے ان سے بلکل شادی نہیں کرتے کیونکہ یہ جو ہے نا یہاں کوریا میں بھی شادی کر لیتا ہے اور اپنے ملک میں بھی پانچے سال بعد دس سال بعد شادی کر لیتا ہے تو اس حساب سے یہ بلکل اس چیز کو ایکسپٹ نہیں کرتی ہاں اور اگر ہم میں نے ایک دو بندوں سے پوچھا بھی جو ہمارے پیکٹری میں ہمارے ساتھ کام کرتے ہیں لیڈیز ہیں میں نے ان سے کہا آپ لوگوں شادی کیوں نہیں کر لیتے اس طرح کی بندوں سے اس نے کہا کہ ہم اس وجہ سے نہیں کرتے ہاں گب شپ تو ایک الگ بات ہے ساتھ میں کام بھی کرتے ہیں لیکن شادی اس وجہ سے نہیں کرتے کہ جتنے بھی غیرملکیے وہ یہاں پہ آکے شادی یہاں پہ بھی کر لیتے ہیں اور اپنے ملک میں جا کے وہاں پہ بھی شادی کر لیتا ہے تو اس حساب سے ہم ابھی اس کے ساتھ شادی کرنا پسند نہیں کرتے اور ہمارا گورنمنٹ بھی جو یہ نہ ہو اس چیز پہ بڑا خلاف ہے کہ آپ لوگ یہاں پہ شادی اس کے ساتھ کرتے ہو پھر بعد میں ٹنشن بھی لیتے ہو روتے بھی ہو کہ اس نے میرے ساتھ زیادی کیا اس نے مجھے چھوڑ دیا یا پھر اس کے ایک اور شادی بھی اپنے ملک میں تو اس وجہ سے یہاں کے جو لڑکی آئے وہ شادی نہیں کرنا چاہتے ہاں سو میں سے ایک دو پرسند ہوگی جو شادی کر رہے گے اور یہاں پہ پھر اس کے ساتھ سیٹل بھی ہونا ہے کیونکہ یہ کورین لوگ جو ہے نا یہ اس کے ساتھ شادی کرتا ہے وہ کہہ رہے کہ آپ کے ساتھ میں شادی کروں گا لیکن آپ میرے ساتھ پھر یہاں پہ سیٹل ہو جاؤ گے اور آپ کے جو جتنے بھی پیسے آپ کا جتنے بھی کمائیے وہ آپ یہی پہ رکھو گے پاکستان نہیں بھیج ہو گے کیونکہ کوریا کی جو اخرجات ہیں نا وہ اتنے زیادہ ہے نا کہ آپ اپورٹ نہیں کر سکتے بندہ کیونکہ اگر ایک بندہ یہ سوچ ہے کہ میں یہاں پہ آ جاؤں گا یہاں پہ بھی شادی کر لوں گا ٹھیک ہے نا یہاں پہ بھی بیوی رکھ لوں گا اور اپنے گر اپنے ملک کے لیے بھی گروالوں کے لیے بھی پیسے بھیجوں گا تو بہت ہی مشکل ہے یہاں پہ حراجات بہت زیادہ ہے ٹھیک ہے نا اور یہاں پہ آگے اگر آپ شادی کرو گے تو پس جاؤ گے ایسے پس جاؤ گے نا کہ آپ یقین کر ساری زندگی پھرکا ہو گے کہ یار میں نے بہت بڑی غلطی کی ہے کیونکہ یہاں پہ آپ پیسے نہیں کما سکتے جتنا بھی کما ہو گے اپنے بیوی اور اپنے گر اور اپنے کانے پینے کے اخراجات پہ لگاؤ گے اگر آپ لوگ دیکھ سکتے ہو تو میرے پیچھے بھی بہت سے لوگ کر لے بلکل کسی کے یعنی کی کوریا نے بلکل کسی کے ساتھ بات ہی نہیں کرتے اور دوسری بات یہ کہ دیکھتے بھی نہیں ہے اس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ یہاں پہ آکے صرف اپنے کام سے کام رکھو اور اپنی مزدوری کرو اس اور کی طرف توجہ نہ دو مطلب یہ کہ شادی وغیرہ اس طرح کے چکروں میں نہیں پڑو تو اچھا ہے بس اپنے پیسے کماؤ اور یہاں پہ ٹائم گزارو اور نکل جاؤ اچھا اگر جس کسی کو بھی میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک کریں کمنٹس کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں اور پلیز اپنے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں تینکیو اسلام علیکم